میں تو عمر کا گروسہ والی پولیٹکس تو کبھی نہیں کروں گا وہ پولیٹکس ایسی ہے جس پولیٹکس نے انہوں نے ایسی پولیٹکس کھیلی ہے ان کی اس پولیٹکس نے مجھے لگتا ہے کہ ان کے فادر صاحب کی لیگیسی کو اسلام علیکم میں ہوں سمانیا برٹ کشمی ڈسپیس سے آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں آج ہمارے ساتھ بات کرنے کی دیئے ہے جو کہ ایک جانے مانے جنرلسٹ بھی رہ چکے ہیں اور پولیٹکل اینلیسٹ سوشل ایکٹویسٹ اور ابھی کاؤنسلر کی حیثیت سے منسپل کاؤنسل بارہ ملا میں کام کر رہے ہیں مسٹر عبدالسلام علیکم آپ اٹ ورڈ پوائنٹ آف ٹائم آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے پولیٹکس میں جانا ہے دیکھئے جنرلزم میں بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو مرہوم والد صاحب تھے عبدالسلام علیکم صاحب وہ بھی ایک بڑے ہی قابل اور مشہور سیاستدان تھے جن کی وابستگی نیشنل کانفرنس کے ساتھ رہی تقریباً چالیس سال تک ہمارا گھرانہ ہی جو ایک سیاسی گھرانہ ہے میرے جو بڑے بائی ہیں وہ بھی منسلک ہیں سیاست سے تو ریسنٹلی جو ہے میری مدر نے بھی الیکشن جیتا ہے جو بائی پولز ہوئے تو وجہ یہ رہی کہ ہم جس پروفیشن میں تھے اس میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگوں کے مسائلوں کو کس طرح سے عوام تک پہنچانا ہے ہمارا کام تھا انتظامیہ تک پہنچانا لوگوں کے مسائل لیکن پھر ان کو ریڈریس کرنا جو ہے وہ انتظامیہ کا کام تھا لیکن پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی انتظامیہ میں گسے کیوں نہ ہم بھی اس سسٹم میں گسے جس میں اگر ایک بحثت جنرلسٹ ہم گلوبل آڈینس کے سامنے لوگوں کی اپنی کمیونٹی کی سٹوریز رکھتے تھے اور ہم اب اس سسٹم میں گسے جس سسٹم میں ان کے ان سٹوریز پہ امپیکٹ آکے ہم لوگوں کے مسائلوں کو حل کر سکے تو یہی وجہ رہی پولٹکس میں آنے کی ایک لیگیسی رہی میرے والد صاحب مرہوم جو ہے وہ سیاست میں تھے میں سیاست میں آؤں گا اور مجھے امید ہے میں بھی انہی کے نقشے قدم پہ چل کے اسی طرح سے باراملہ کی ریپرزنٹیشن کروں گا اسی طرح سے اپنے عوام کو کام آؤں گا اسی طرح سے باراملہ کی فلاوہ بحبودی کے لئے کام کروں گا جس طرح سے میرے ایک سال کام کیا آپ نے ایز جیپریٹی چیئرمن ایم سی باراملہ میں تو آپ کی روڈ میپس آپ کی سٹریٹیجیز کیا رہے ہیں روڈ میپس اور سٹریٹیجیز کی بات کریں جب ہم نے جیسا کہ آپ نے پہلے بولا کہ میں اس سے پہلے صحافت کے ساتھ صحافت کے ساتھ وابستہ تھا میری کافی اچھی وابستہ کی رہی اور اب بھی ہے میں ایک ڈاکومنٹری فلم میکر ہوں بائی پروفیشن اور جو کہ میرا پیشن بھی ہے اور کافی ساری ارگنیزیشنز میں بہت اچھے عوضوں پر کام کیا ہے اور چونکہ ایک الگ پروفیشن سے میں ایک ڈیفرنٹ ایک الگ فیلڈ میں اترا وجہ یہی تھی کہ ہم لوگوں کے لئے ایک ایسا روڈ میں تیار کریں لوگوں کے لئے ایسی جو ہے سٹریٹیجیز بنائیں ایسے پلانز بنائیں جس کی وجہ سے یوت کو موقع مل سکے جو ایک سپیس اوکیپائی ہو گئی تھی ایڈمیسٹریشن اور عام جنتہ کے بیچ میں جو کچھ اناثروں نے گورنمنٹ اور لوگوں کے درمیان اس سپیس کو ہم کھالی کر کے اس سپیس کو اس طرح سے فل کرنا چاہتے تھے ایک اچھا پیس فل بریج ایک کنیکٹیوٹی بنے لوگوں کے درمیان اور ظلہ انتظامیہ کے درمیان ہمارا میرا ایک سال یہی روڈ میں اپ رہا کہ کس طرح سے میں اپنے بارہ ملہ کے عوام کی خدمت کر سکوں لیکن علمیہ کی بات ہے افسوس کی بات یہ ہے سب سے پہلے جو ہی ہم دیکھیں گیارہ سال بعد الیکٹڈ باڈی بنی اس کے بعد جو ہی کام کرنے کا موقع آیا کوڑ آف کنڈک لگا اس کے بعد پھر ایبروگیشن ہوا آرٹیکل کا اس کے بعد پھر کووڈ وغیرہ ہوا اور کچھ ایسی سیاسی سرگرمیاں رہی اور کچھ ایسے خودگرد اناصر ہماری اس پاک کاؤنسل میں رہی کہ جنہوں نے ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا جنہوں نے ہمیں جو ہے عوام کی خدمت کرنے کا موقع نہیں دیا وہ سب لوگوں کو وہ جو بات سب باتیں ہیں وہ منظر عام پر ہیں کہ کیا وجہ رہی کیا وجوہات رہی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پہلے ایک سال مکمل بند رہا اس کے بعد پھر جو ہی کام کرنے کا موقع آیا تو کرونا ہوا پھر ہم اور کاموں میں لگ گئے تو روڈ میں اب یہی تھا کہ کس طرح سے بارہ ملا کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کیا جائے یہ جو بارہ ملا ہے یہ ایک جو ہے ایک رول کے اندر مجھے لگتا ہے دبا ہوا تھا اس رول کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کا کام کرنا چاہتے تھے اب جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے اتنا کیا اور جتنی کوشش ہم نے کی تھی ہم نے اتنی کوشش کی اور اس چیز کا اللہ گوا ہے اور بارہ ملا کے عوام بھی گوا ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے اتنا کیا کیا لگتا آپ کو کس حد تک آپ کامیاب ہوئے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کام کرنا چاہتے تھے عوام کے لیے دیکھیں کام کرنا نہیں چاہتے تھے کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کرتے ہیں عوام کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا کہ اس میں کامیابی یا ناکامیابی کی بات نہیں ہے دیکھیں ارادے اچھے ہونے چاہیے آپ کی نیت اچھی ہونے چاہیے پھر اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے ہمارا یہی مقصد ہمیشہ تھا اور رہے گا بھی کہ کس طرح سے باراملہ کے لوگ کس طرح سے کشمیر کی عوام کو ایک موقع مل سکے ایک باراملہ کے لوگوں کو اور یہاں کے یوت کو ایک ریسپیکٹ مل سکے تو ہم نے نہ صرف ملسپل کاؤنسل کے ساتھ ساتھ ہی نہیں ہم نے جب میں جرنرلزم میں رہا یا ابھی بھی میری وابستگی ہے ہم ایسے پلیٹ فارمز یوت کو پروائیڈ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان میں ایک جو ہے سیلف اسٹیم جو ہے وہ پیدا ہوا رہا ملہ میں سیاسی حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ یہاں کی لیڈرشپ کو یہاں کی لیڈرشپ نے جو ہے کہیں پر بھی باراملہ کو کشمیر میں ریپریزنٹ نہیں کیا انڈیا میں ریپریزنٹ نہیں کیا علمیہ کی بات یہ رہی کہ یہاں پہ جو بھی لیڈرز آئے انہوں نے خاص کر مین ٹاؤن کے ساتھ ہمارا ٹاؤن جو ہے وہ خوجہ باغ سے لے کر خانپورہ تک شروع ہوتا ہے ان کے ساتھ سوتی لیمہ کا سلوک کیا چندوسہ والوں کو اپنا وارڈ بینک تھا تو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں لوگوں کو استعمال کیا یہاں سے اور بھی باقی ساری لیڈرشپ تھی ان کو اپنا مفاد تھا جس لیڈر کا جہاں پہ وارڈ بینک رہا اس لیڈر نے اس علاقے کی تعمیر و ترقی کی اور یہ جو مین ٹاؤن ہمارا رہا بارہ ملا جو منسپل لیمیٹس میں آتا ہے جن کا ہمیشہ ہی امن کو پریارٹی دینے میں جن کا یہ رہا ہے یوگدان رہا ہے علمیہ کی بات یہ ہے کہ اس بارہ ملا ٹاؤن کے ساتھ جو ہے سوتی لیمہ کا سلوک کیا گیا ٹھیک ایسے سننے میں آتا ہے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایم سی بارہ ملا اس بینگ کالڈ ایز کرپشن ہب کہا جاتا ہے اس کو تو اس حوالی سے آپ نے کیا کام کیا بہت ہی اچھا سوال پوچھا آپ نے ایم سی بارہ ملا اس سے پہلے میں اگر بات کروں یا اب بھی ہمارے ایم سی بارہ ملا میں اس سے پہلے میں الیکشن سے پہلے کی بات کروں گا الیکشن سے پہلے جو ہوا ہم اس چیز سے بخوبی واقف تھے اسی لئے ہم نے سوچا کہ ہم اس سسٹم میں جا کے اس سسٹم کو چینج کریں کچھ لگیسی بھی ہوتی ہے کچھ اپنا پیشن بھی ہوتا ہے کچھ اپنے شوق بھی ہوتے ہیں کہ میں جاؤں میں اس فیلڈ میں جا کے لوگوں کو آگے 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 کیونکہ جس میڈیا میں میں کام کرتا تھا وہ کومیٹی بیسٹ میڈیا تھا اور ہمیں ٹرین ہی کیا جاتا تھا کہ آپ لوگوں کے مسائل کو آگے لاکے ان کو حل کروا نہ کہ to present the stories in front of global audience to resolve them impactful journalism ہمیں سکھایا گیا تھا تو ہمیں پتا تھا کہ جب لوگ جو ہے اپنی پکار اپنی گوھار لگاتے ہیں تو ظلہ انتظامیاں چاہے ایم سی ہو چاہے ڈسٹک ایڈمیسٹیشن ہو چاہے سیاسی جو پیروکار ہیں وہ کس طرح سے عام لوگوں کو تنگ کرتے ہیں کس طرح سے کرپشن کا ماحول from chaprasi to cheer everybody is corrupt تو ہم نے سوچا کہ ہم سسٹم میں جا کے اس سسٹم کو change کرنے کی کوشش کریں حالانکہ ہم نے try بھی کی لیکن سسٹم میں ہی ایسے لوگ آئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کھلے عام کہ سسٹم میں ہی کچھ ایسے لوگ آئے جو جو آلہ سطح کی کرسیوں پر وجود تھے سسٹم میں ہی کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے وہاں پہ corruption سٹارٹ کیا اب جب ہم ہی لوگ سسٹم کو change کرنے کے لئے ہم بڑے دعوے کرتے تھے clean baramula green baramula مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ہمارے mc baramula میں آئے جو کچھ کچھ لوگ میں سب کا نہیں کہوں گا کچھ لوگ جو elect ہو کر آئے علمیہ کی بات یہ ہے یہ شرم کی بات ہے ہمارے لئے بھی ہمارے جو ہے اس دن کے لئے جس دن ہم نے اٹھائی اور کہا کہ ہم جو ہے اپنے لوگوں کے تئیر جو ہے اپنے کام وفاداری سے انجام دیں گے مجھے لگتا ہے ہم نے بہت بڑی گداری کی ان لوگوں نے بہت بڑی جو ہے گداری کی لوگوں کے ساتھ ہم نے کوشش کی لیکن جو اعلیہ سطح کے ہمارے عدداران تھے انہوں نے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جس میں سے administration کے کچھ لوگ بھی کچھ officer صاحبان بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور چیزیں منظریں ہم پہ دیرے دیرے آ جائیں گی ہم کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ سسٹم کو چینج کرنے کی اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں یا آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ جو ہے اب کی بات صحیح ہے حباب دو کرپشن کہا جاتا ہے ہمارے پاس بھی لوگ آتے تھے فلانی امپلائی نے اتنا لیا فلانی نے اتنا لیا فلانا ڈھمکانا وہ ہوا لیکن ایک ہاتھ سے ہمیشہ تعلی نہیں بجتی ہے جب تک نہ اس میں آلہ اہدہ داران بھی ان والوں ہوں جب تک نہ اس میں دیکھیں ہم پبلک نمائندے ہیں ہم رپریزنٹیوز ہیں ہمارا کام ہی ہے ہمارا کام ہی ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا کام ہی ہے لوگوں کی فلاوہ بہبود کرنا اگر ہم لوگوں نے اپنا مقصد اپنا مقصد جو زندگی ہے وہ اپنے گھر بنانا شروع کیا تو لوگوں کی امیدیں جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں جو ابھی منصفل کانسل بارہ ملا ہے ابھی وہ کافی چرچہ میں ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں لاسٹ کی کچھ ویک سے اس میں پہلے سٹے آیا یا فلو ٹیسٹ آیا اس کے بعد نو کانفرنس تو بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں منصفل کانسل میں ابھی دیکھیں میں آپ کو پہلے بتاؤں یہ نو کانفرنس موشن is a democratic right ہر کسی کا میں ایک سال رہا کرسی پہ میری خلاف نو کانفرنس موشن ہوا یا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے میں اب ایس نومل کانسلر کام کر رہا ہوں لوگوں سے آتا ہوں ملتا ہوں ملتا جلتا ہوں بیٹھتا ہوں ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں نو کانفرنس موشن پریجننٹ عمر ازر ککرو جو ہے ان کے خلاف ہوا تو وہ فلو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے میجورٹی نے ان کو کہا کہ دو سال ان کو موقع دیا لیکن دو سال کے بعد بھی وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے دو سال تک انہوں نے وہی نظام وہاں پہ رکھا رشوت کھوری لوگوں کے ساتھ دھونکہ دھڑی لوگوں کو تنگ کرنا عام لوگوں کو سٹریٹ ونڈرز کو تنگ کرنا علمیہ کی بات یہ ہے کہ کرپشن کی بہت ساری کمپلینٹس آئی یا بہت بڑی 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 جو ہے یہاں کے بزنس ٹائکون ہیں ان کے ساتھ ڈیلز بھی ہوئیں کہ ہم اس لینڈ کو آپ کو دیں گے اس کو دیں گے اس کو دیں گے وہ کریں گے یہ کریں گے نہ تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ تھا نہ تو ان کے پاس کوئی ٹاؤن پلان تھا نہ تو ان کے پاس کوئی بارہ ملا کے لئے ابھی بھی میں یہ وعدے کے ساتھ کہہ سکتا اور یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس آج بھی ٹاؤن کا کوئی روڈ پلان ہوگا ٹاؤن کا کوئی میپ ہوگا ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ کوئی انہیں نے پلان بنایا ہوگا تو میں سرعام اسی میڈیا چنل کی وسادت سے سب بارہ ملا کے عوام سے معافی مانگو گا اور ان سے بھی معافی مانگو گا جن پہ میں اس ٹائم پہ یہ الزام تراشی کر رہا ہوں نو کانفیڈنس موشن ہوا ہی لوسٹ دھا فلو فلو ٹیسٹ جس دن نو کانفیڈنس موشن ہوا انہوں نے خود کروائی تاکہ میں فلو ٹیسٹ میرے ہی بندے فلو ٹیسٹ میں مجھے جو ہے پاس کر دے اور میں پھر ایک سال تک رہوں پھر جب ان کو لگا کہ ہی 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 لوسٹ دھا میجورٹی بارہ ملہ کی عوام کی تو بات ہی نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کو گیارہ بجے میٹنگ تھی پونے گیارہ بجے واپس لے لیا بٹ سٹل ہم نے ڈیپٹی کمیشنر بارہ ملہ کی ڈیریکشنز پہ یا ڈیریکٹر اربل لوکل باڈیز کی ڈیریکشنز پہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا وہاں پہ وہ فیل ہوئے پھر انہوں نے وہ آنڈریبل ہائی کورٹ کے پاس گئے اور جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ کیس کو پلیڈ کیا اور وہاں سے آرڈر آیا کہ جی اب یہ سٹے رہے گا لیکن کورٹ سٹے ایک پرمنٹ چیز نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ سون آپ دیکھیں گے بنسپل کانسل بارہ ملہ میں کچھ نئی چینجز آنے والی ہے کچھ نئی چہرے آنے والے ہیں جیسا کی پتہ بھی ریسنٹ الیکشنز بھی ہوئے ریسنٹ الیکشن ایک نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ غلط بات ہے اگر آپ میں دم ہے اگر آپ میں اتنی کیپیبلٹی ہے اگر آپ میں اتنی الیجبلٹی ہے تو آپ لوگوں کے منڈیٹ پہ آؤ نا آپ کانسلرز کی میجارٹی کے منڈیٹ پہ آؤ لڑونا لڑونا الیکشنز گو فار نیو فلو ٹیسٹ اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ جیتے ہیں اگر آپ جیتے ہیں تو آپ سے بڑا اچھا سیاستدان کوئی نہیں اور اگر آپ ہارتے ہیں تو آپ کو وہ جیس ایکسپٹ کرنی چاہیے ہار اور جیت یہ تو ایک زندگی کے مرحلے ہیں ہمیشہ آئی جوانی ہے کل بڑا پہ آئے گا پھر موت آئے گی پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے پہلے بچپن تھا پھر جوانی آئی پھر بڑا پایا پھر ختم زندگی تو ایک ہی چیز پہ کنسسٹنٹ جو ہے کوئی چیز نہیں رہتی ہے مقدار ہمیشہ ایک ہی چیز پہ قائم نہیں رہتی ہے جب تک نہ آپ کسی اور بندے کو موقع دو اور اس چیز کو ایکسپٹ کرو کہ مجھے لوگوں نے مجھے میجورٹی نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے دو سال مجھے موقع ملا دو سال تک میں نے جب اپنے کانسلرز کا ٹرسٹ نہیں جیتا اپنے ایمپلائز کا ٹرسٹ نہیں جیتا تو بارہ ملا کے عوام کا ٹرسٹ کیسے جیت ہوگئے آپ کھالی ہمارے چیئرمن نہیں تھے آپ بارہ ملا میں جتنے بھی باشعور اور باغیور عوام ہیں بارہ ملا کی ان کے چیئرمن تھے آپ فادر آپ تھے لیکن شیم آپ کے لئے علمیہ کی افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا وقفہ ملنے کے بعد اتنا ٹائم طویل عرصہ ملنے کے بعد آپ دس بندوں کا ٹرسٹ نہیں جیت پائے تو آپ بارہ ملا کے ستن ہزار لوگوں کا ٹرسٹ کیسے جیت پاؤ گئے انہوں نے جیسے عمر ککرو صاحب نے ابھی حالی میں اپنی پارٹی جوائن کی ہے تو کیا لگتا آپ کو کیا ریزن رہا کیا ریزن رہا کیا کانگریس میں ان کی چلتی نہیں تھی کیا پھر سے ان کو پاور گین کرنے کے لئے انہیں جوائن پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو پارٹی ہے پارٹی کبھی مرتی نہیں ہے میں ایز انڈیپنڈنٹ ہوں اس طرح میں کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے وابستگی نہیں ہے یا میں کسی پارٹی پہ الزام تراشی یا کسی پولٹیکل پارٹی کو یہ نہیں کہتا دیکھیں کانگریس اس ای نیشنل پارٹی سینٹر میں ہے اور جہاں یوں تک انہوں نے ان کے وزیر آزم یہاں پہ رہے ان کے پریزنٹ یہاں پہ رہے تو یہ باراملا is a very small district ٹھیک ہے عمر صاحب کے چلے جانے سے یہاں پر جو ہے کانگریس کو کوئی فرق نہیں پڑتا just being a citizen of a baramula and being a میں اپنے آپ کو سیاست کا ایک student ہی کہتا ہوں کہ میں جو چیزیں observe کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کرسی کی لالچ میں پارٹی کی لالچ لالچ میں پاور کی لالچ میں عمر گگرو صاحب نے ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ہم نشین تھے ان کو وہ بہت انوسینٹ لوگ ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہی ہے کہ ککرو صاحب نے کس طرح سے ان کو یوز کیا ہمیشہ کس طرح سے اپنے political benefits کے لئے یوز کیا اور اس نے انہوں نے وہ پارٹی چھوڑی جس پارٹی نے ان کو mandate دیا جس پارٹی کے نام پہ انہوں نے جیتا جس پارٹی کے نام پہ انہوں نے recent اپنے جو elections ہوئے ULB کے جو بائی پولز ہوئے candidates اٹھائے لوگوں سے vote مانگا اور جیتا بھی ہے اس سے پہلے جیتا بھی ہے اور کانگریس نے ان کو mandate دیا otherwise مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمر صاحب کو کرگر کے میدان سے باہر کوئی جانتا تھا یا بہت سارے اور بھی میدانوں میں وہ مشہور تھے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو کوئی جانتا تھا تو Congress Party یہ Congress Party ہے یہ تو وہی ہے جس تھالی میں کھایا اس میں انہوں نے چھید کیا میں تو چھید بھی نہیں کہوں گا جس تھالی میں انہوں نے کھایا اس تھالی میں انہوں نے دھوکا اور ان counselors کو وہاں سے ان کا political carrier ان کا وہ سب بھی انہوں نے تباہ کیا اور میں اپنی پارٹی کو غلط نہیں کہتا ہوں لیکن جس طریقے سے کرسی کی لالش میں آ کر وہ ان میں وہ ایک وہ بہران پیدا ہوا ایک وہ میں کہتا ہوں وہ ایک frustration ان میں قائم ہوگی ان کے ذہن میں کہ کس طرح سے اب میں کرسی کو کرسی کی لالش میں انہوں نے اس پارٹی کو چھوڑا جس پارٹی کے ساتھ ان کے مرہوم والد صاحب جو ہے منسلک رہے ہیں جس پارٹی کے ساتھ ان کے فادر صاحب منسلک رہے ہیں مجھے مطلب میں یہ مطلب بڑے فقر سے کہتا ہوں کہ وہ مطلب میں ان کے والد صاحب کو جانتا تھا اور اتنے بڑے اچھے سیاست دان تھے جنہوں نے بارہ ملا کے فلاہ و بابود کے لئے بارہ ملا کی عوام کے لئے اتنا اچھا کام کیا اور کانگریس کے بڑے دگج نیتا تھے اور ان کے والد صاحب کو مرہوم کو کانگریس کے فر بینگ ایک کانگریس کانگریس لیڈر ان کو شہید کیا گیا میں کہوں گا تو اس نام پہ اس چیز کو بھول گئے وہ اپنی لیگیسی کو کرسی کی لالچ میں لیگیسی کو بھول نا اچھی بات نہیں ہے میں مطلب اس چینل کی وسادت سے ان کو ہی میسیج دینا چاہتا ہوں آپ جہاں بھی جاؤ جس پارٹی کو بھی جائیں کیا پتہ آنے والے وقت میں آپ بھی جائن کر لو کیا پتہ کرسی کی لالچ میں آپ کل جا کے جو ہے مہن بھاگوات صاحب کے قدموں کے نیچے بیٹھ جاؤ تو آپ جہاں پر بھی جاؤ لیکن کبھی بھی اپنے فادر کی لیگیسی کو ڈس ریسپیکٹ کر کے مت جاؤ کبھی بھی اس پارٹی کو ڈس ریسپیکٹ مت کرو جس پارٹی نے آپ کو ایک نام دیا ایک مقام دیا ایک درجہ دیا ایک بیٹھ بیٹھ مرحوم والد صاحب جو تھی وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ منسلق تھے اور جب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے اس ٹائم بھی نیشنل کانفرنس کے ساتھ بیچ میں پیپلز دیموگریٹک پارٹی کے ساتھ بھی تھوڑے عرصے کے لئے چلے گئے تھے جب سینٹرل گورنمنٹ نے یہاں پر اناؤوس کیا کہ اب یہاں پر اربن لوکل وڈیز اور پنچائتی انتخابات ہوں گے تب یہاں پر نیشنل کانفرنس پی ڈی پی جتنی بھی مینسٹریم پولیٹکل پارٹی انہوں نے بائیکارٹ کیا الیکشنز کو لے ٹھیک ہے انہوں نے بائیکارٹ کیا ہم اس گراس روٹ لیول کی جو پروسس ہے اس کو بائیکارٹ کرتے ہیں فور دیر پولیٹکل انٹریس تو اس ٹائم پہ پارٹی کی ٹکٹ پہ نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پہ یا پی ڈی پی ہو یا کوئی بھی اور مینسٹری پولیٹکل پارٹی انہوں نے الیکشنز نہیں لڑے وجہ یہ رہی کہ اس ٹائم پارٹی نے کہا کہ آپ الیکشنز نہیں ہو سکتے یا ہو سکتا ہے اگر اس ٹائم پہ پارٹی نے انہوں کیا ہو تو ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو منڈیٹ نہیں ملتا کیونکہ ہم ابھی سیاسی میدان میں بچے ہی تھے تو ہم نے موقع گنی مجھ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا ٹائگ لے ہم نے الیکشن نہیں لڑا اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا کام کرنے کے لئے کسی پولٹیکل پارٹی کا ٹائگ کی ضرورت نہیں اگر آپ میں کیپیبیلٹی ہے ایبیلٹی ہے کیپیسٹی ہے یہ تین چیزے اگر آپ میں ہیں اور آپ لوگوں کا کام کرنے کا جذبہ آپ کے اندر ہو سنا ہوگا ایک چنگاری گھر کو آگ لگانے کے لئے کافی ہوتی ہے تو اگر آپ میں وہ مادہ موجود ہے وہ روشنی اگر آپ کے اندر موجود ہے جو لگیسی میرے والد صاحب نے میں اندر پاس آن کی ہے تو لگیسی موجود تھی اس ٹائم کے جو ہے سیاسی یہاں پہ میں نے کہا نا کہ کوئی چیز کونسٹنٹ نہیں رہتی ہے یہاں پہ یہاں کا سیاسی نظام کبھی الٹا کبھی پلٹا کبھی دائے بھائی چلتا رہتا ہے پرسو پچھلے سال تک ریاست تھی اگر یوٹی آپ نہ یوٹی کے ہے میرے دل میں ہے ہماری فیملی میں سیاست ہے اور جن لوگوں کے ساتھ میرے مرہوم والد صاحب کی وابستگی رہی ہے ان کے ساتھ ہمارا دلی رشتہ والدہ محترمہ نے ریسنٹ الیکشن لڑا انڈیپینڈنٹ لڑا کسی پارٹی ٹکٹ پر نہیں لڑا اور جیتا انہوں نے اچھے مارجنس میں نے لڑا میں نے بھی جیتا تو کسی بھی پولٹیکل ٹائر کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ میں کام کرنے کا جذبہ ہو جب تک آپ میں وہ مادہ موجود ہے رہی بات جذبات کی جذبات ہمارے جو ہے سیاسی جذبہ جڑے ہوئے ہیں میں اب بھی والد صاحب کے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں جہاں پر مجھے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے میں فون کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں میں مشورہ لیتا ہوں میں صلح مشورے کے ساتھ بات کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ والد صاحب کے چلے جانے سے ہم نے ان کے جو لگیسی ضروری نہیں اگر کل آپ کوئی پولٹیکل پارٹی جوائن کرتے تو کس پولٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں سب سے پہلے مجھے لگتا ہے آج سیمانیہ سیاسی نظام درہم برہم ہو چکا ہے مگر ایک چیز سے بڑی خوشی ہے لوگ اور یود بڑھ چھڑ میں کیا لکھا ہوگا وہ تو اللہ نے اسی ٹائم پہ لکھا ہے جب اللہ کو اس کائنات کو بنانا تھا تو آگے جا کے دیکھتے ہیں سیاسی گہمہ گہمی کیا رہے گی پولٹیکل پروسس کیا رہے گا کشمیر کا اور جو سیاسی پارٹی جن کو لوگوں کا منڈیٹ ہوگا میں یہ نہیں کہوں گا کہ اور لوگوں کی طرح جن کو لگتا ہے کچھ ہمارے یہاں کے ہمیں کوئی فائدہ ملے گا فلانی صاحب جو ہے پی ایم سے مل کے آئے ایک بندے نے دی دی سی الیکشن لوز کیا اور وہ اپنے پولٹیکل انٹرس اس کو بڑھانے کے لئے یہاں یا بھی کوئی پروسس ہوگا کیونکہ میرا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اجنڈے کے ساتھ نہیں ہوں میں اجنڈے کے ساتھ کسی بھی ایڈنٹ بھی ایڈیو 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 مرتا ہے یہاں پہ ایڈیو 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 ختم ہوتا ہے لیکن ایڈیو کبھی نہیں مرتا ہے ہم ایڈیو کے ساتھ رہیں ہمارا میرا یہی ایڈیو ہے کیا پتہ کل کو ایک نیا یہاں پہ پولٹیکل گروپ کھڑا ہو جو اس ایڈیو پہ ہو کہ ہم بھائی موسیقی موسیقی یا آپ کا جو پولٹیکس آپ کیسے کریں گے کیا آپ بھی عمر ککروس واری پولٹیکس کریں گے اور is there something else that you are up to ان کے مرہوم شہید والد صاحب کی اس لگیسی کو کیسے بھول گئے وہ کیسے بھول گئے کہ my father was killed just being a congressman just being a leader a prominent leader of a congress کس طرح سے وہ بھول گئے کہ میرے والد صاحب کو جو ہے اپنی جان اس party کے لئے دی ہے جس میں تھے وہ چھوڑ کے آپ اس party میں چلے گئے جو temporary party ہے جن کا لوگوں میں مجھے لگتا ہے اس حساب سے کوئی mandate نہیں ہے party leadership کی بات نہیں کروں گا میں mandate کی بات کروں گا کیونکہ everything depends upon the mandate جب لوگوں میں آپ کا mandate ہو گا یہاں پہ اگر آپ نے دیکھا کہ پی ایجی ڈی نے اس time elections لڑے تو کتنی seats دیکھی تو لوگوں میں جتنا mandate ہو جس چیز کا mandate ہو اگر آپ اس چیز کی طرف راگب ہو جائیں تاکہ آگے جا کے لوگ اور administration یہ دو چیزیں ہیں لوگ ہیں administration جب یہ ملیں گے تب ہی تالی بجے تب ہی development کا چرچے ہوں گے تب ہی development کے جھنٹے لہرائیں گے اگر آپ اسی سائیڈ میں جاؤ گی کہ یہ فلانی صاحب ہے یہ پی ایم سے مل کے آیا یہ راجنہ سنگ جی سے مل کے آیا ان کو جی اوپر سے آرڈرز ہے کہ اپنی پارٹی جو بولے گی وہ کام کریں گے فور ٹائم بینگ ہے وہ ہی لیڈرز ہے جو اس سے پہلے مفتی صاحب کے پیچھے چلا کرتے تھے فارق صاحب کے پیچھے چلا کرتے تھے کانگریس کے چلا کرتے تھے تو یہ وہی لیڈرز ہے نا یہ بی ٹیم ہے یہ 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 دیکھتے ہیں ان لوگ کن کو منڈیٹ کرتے ہیں اسمبلی الیکشنز آنے والے ہیں دیکھتے ہیں کیا لوگوں کا منڈیٹ رہے گا اور کتنی سیٹ سے آگے جا کے اسمبلی میں لائیں گے اور دیکھتے ہیں اب عمر ککرو صاحب جو عوام کی ریپریزنٹیشن کریں گے کتنا ہیلپ ان کو اپنی پارٹی گرے گیا اللہ کرے کہ ان سے اللہ کام لے میں ایسا نہیں کہوں گا کوئی بددعا دوں گا یا میں ناخش ہوں بٹ یہ ہے کہ جذبین کہ میں نے کہا سیاست کا طالب علم ہونے کی حیثت سے اپنی بات ہے اپنے خیالات ہے اپنے تاثرات ہے وہ آپ کی چنل کی وسادت سے میں نے پیش کی اور آگے جا کے میری میری سٹریٹیجی یہی رہے گی کہ کس طرح سے باراملہ کے عوام کی خاص کر یہاں کی یوت کی کیونکہ یہاں یوت مجھے لگتا ہے ٹوٹا ہوا ہے یہاں کی یوت کے پاس دیکھو ایمپلائیمنٹ بھی یہاں کی یوت کو ایک ریسپیک دینے کی ضرورت ہے اب ڈی سی صاحب کے پاس میرا یوت جائے گا اور ایک فارمر ایمیلے یا ایک ایمیلے صاحب جائے گا ایک ایمیل ریسپیک دیں نا ڈی سی صاحب سب کو جس یوت کو آپ دس منٹ کھڑا کرتے ہو اور فارمر ایمیلے صاحب کو یا فلانی صاحب کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں پہلے اندر چھوڑ دے تو اب دونوں کو چھوڑو نا آپ دیکھو نا یہ یوت ہے یہ اگر یہ ایمیلے رہ چکا ہے یہ کل کو سیم بن سکتا ہے یہ کل کو یہاں کا پی ایم بن سکتا ہے تو جب ایک آفیسر جب آپ کسی آفیس میں جاؤ گے اور ایک آفیسر آپ کو انٹرویو کے لیے اگری ہو جاتا ہے تو آپ کے دل میں اس کے لیے اتنی عزت بڑھ جاتی ہے کہ آپ دس جگہوں پہ بولتے ہیں فلانی ڈی سا فستانی ڈیو کام صاحب انہوں نے اتنا اچھا کام کیا پولٹکس اس ٹیمپریری میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں سب یوت کے لیے پولٹکس اب جوائن کرو کرو کام کرو آپ میں جذبہ ہے کرو مین سٹریم جوائن کرنا بہت ضروری ہے مین سٹریم پولٹکس کی میں بات کرتا ہوں بہت ضروری ہے یہ ہم بار بار کہتے ہم نے یہاں پہ ہر ایک چیز کو موقع دیا ہم نے یہاں پہ گن کلچر کو موقع دیا ہم نے یہاں پہ ایک فرنٹ بنا اخوان ان کو بھی موقع دیا ہم نے یہاں پہ نیسل کانفرنس کو موقع دیا ہم نے پہ پی ڈی پی کانگریس بی جے پی کو موقع دیا ملا کیا کچھ بھی نہیں وہ کہتے نا وہ شاعر کہ تو ادھر ادھر بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیسے لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ہمارے جب رہبری خراب رہے اب ہم آئیں گے اگر یوت کام کرے ہے چلیے ٹھیک ہے آپ نے یوٹی بنائی ہے اب یوٹی میں آپ کچھ ایسا کر دکھاؤ نا آپ نوجوانوں کو ریسپیک دو نا ان کو عزت دو یہاں کہ ڈی سی کو بول کے رکھو جتنے بھی ظلے ہیں جمہو کشمیر لداک میں ان کو بول کے رکھو میرا جو پریارٹی جو ہے وہ عام جنت ہونی چاہیے پریارٹی آپ رکھو عام جنت کو اپنا وی آئی پی کلچر وی آئی پی سسٹم یہ لال بطیا یہ ڈول نگاڑی یہ سب بند کرو یہ عام لوگوں کو جب موقع ملے گا جب میں ایس 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 سی سی دل کھول کے میرے مطالبات کو سنے گا میرے لوگوں کی گریونس کو سنے گا میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں اور اس پلیٹفارم پہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے ایک بھی کشمیر کا بچہ جو ہے وہ خودگرز اناثروں کی ان ناپاک حرکتوں سازشوں اس ریڈکلائزیشن کا شکار نہیں ہوگا اگر یہاں کی ایڈمیسٹریشن اگر یہاں کی ایڈمیسٹریشن ہے یہاں کی لوکل زلہ انتظامیہ جو ہے ایک بندے کو ریسپیک دی ایک کرپشن لیس ڈسٹرک جب بن جائے گا ایک کرپشن فری سٹیٹ بن جائے گا مجھے لگتا ہے کہ ایک بھی بچان نہ تو ڈرگز میں جائے گا نہ تو وہ بندوق اٹھائے گا نہ تو وہ بچان